اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے بہریت ہوں گے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ کیا تھا بک ریڈنگ تو انشاءاللہ آج ہم اسی کو کانٹینیو کرتے ہوئے دو سوالات کے جوابات دیکھیں گے پہلا سوال ہے جی اس تازیم و توقیر کے ہوتے ہوئے عورت کو اور کیا چاہیے جو اسلام ایک عورت کو تازیم و توقیر دیتا ہے اس کے علاوہ عورت کیا چاہتی ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہے عورت کو اس کا کھویا ہوا وقار کب واپس مل سکتا ہے تو چلیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں مسلمانوں اس عظمت و احترام اور تازیم و توقیر کے ہوتے ہوئے عورت اور کیا چاہتی ہے بینتِ ہوا کو اس حفاظت اور آیت کے بعد مزید کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے کیا وہ بہتر کے بدلے کامتر اور گھٹی کا چیز چاہتی ہے کیا وہ افت و پاک دامنی تازیم و توقیر اور احترام و وقار کی زندگی پر بے پردگی اور بے حیائی کی زندگی کو ترجیح دینا پسند کرتی ہے کیا باپردہ اور پاکیدہ زندگی پر احتلاط و بے آبرو کی زندگی پسند کرے گی کیا وہ کتاب و سنت کی ان نسوخ کو دیوار سے دے مارے گی جن میں ہجاب و پردے کا حکم ہے افت و پاک دامنی کی ترگیب دی گئی ہے کیا وہ مکار و پرفریب پراپوگینڈوں سے دھوکہ کھا جائے گی پرش اور آوازیں اسے ہدھ فریبی میں مبتلا کر دیں گی گمراہ کن پراپوگینڈوں سے آخر کب تک دھوکہ کھاتی رہے گی مکرو فریب سے پر چکنی چپڑی چیزوں اور شیری باتوں کے سہر میں آخر کب تک کھوئی رہے گی آخر کب تک وہ باتیں ہمیں طاقتی رہیں گی جو آئے دن ہمارا جائزہ لیتی رہتی ہیں جن کی گرم بازاری سے ہمارا معاشرہ متاثر ہو رہا ہے کیا بنتِ ہوا پاکیزہ امہات المؤمنین کا اسوہ احتیار نہیں کرے گی کیا مشہور و معروف نیک و سالح پاک دامن و پاک باز امہات المؤمنین اور دوسری مسالی ہواتین کے نقشے قدم پر چلنا پسند نہیں کرے گی حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی حضرتِ حدیجہ حضرتِ فاطمہ حضرتِ سمیہ حضرتِ صفیہ جیسی قابلِ رشق ہواتین کیا ان کے واسطے نمونہ یا پھر آئیڈیل نہیں ہے کیا وہ بدکار اور محرب احلاق بازاری عورتوں کی تقلید کرنا پسند کرے گی فسکو فجور میں مبتلاح محواتین کی راہ پر چلے گی انہی کی مشابہتیں احتیار کرے گی محاذ اللہ اور اس کے بعد دوسرا سوال ہے جی عورت کو اس کا کھویا ہوا وقار کب واپس مل سکتا ہے میری مسلم بہنوں تم اپنے مطلوبہ کمال تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی اپنا کھویا ہوا شرف امجد اس وقت تک واپس نہیں لاسکتی اپنا بلند و بالا مقام اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ تم اسلامی تعلیمات کی پیروی نہیں کروگی شریعت کی حدود پر نہیں رکھ جاؤگی تمہارا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا شریعت حدود پر رکھ جانا تمہارے لئے اس بات کا زامن ہے کہ تمہارے دل میں فضائل اور شرافتوں کی محبت گھر کرے گی رزیل اور حبیس چیزوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا خدا کی قسم تم اپنی جگہ پر رہو تم قابل تاریخ بن جاؤگی اپنے گھر پر رہو فلاح و سعادت سے ہم کنار ہو جاؤگی ہجاب میں رہو اصلاح حال ہو جاؤگی افت و پاک دامنی احتیار کرو خود بھی رہت پاؤگی دوسروں کو بھی رہت ملے گی اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ احضاب میں آیات نمبر 59 69 اور تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم زمانہ کے دستور کے موافق مت پھرو سورہ احضاب ہی ایک دوسری آیت ہے اے نبی آپ اپنی بیوی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہتی جئے کہ وہ اپنے اوپر پردہ ڈال لیا کریں میری ماں اور بہنوں تم اسلام کی نظر میں ایک چھپا ہوا موتی اور ایک پوشیدہ جوہر ہو اور اسلام کے بغیر ہر فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں ایک گوڑیا اور کھلو نہ ہو بغیر اسلام کے تمہاری حصیت سامان تجارت کی ہے جس کی حرید و فروحت ہوتی ہے جب بھی عورت اسلامی عداب کی حلاف ورزی کرے گی ہجاب کے معاملے میں تساحل بھرتے گی خوشبو میں موتر ہو کر بازاروں میں مردوں سے ٹکرائے گی اس کی حیاء کم ہو جائے گی اس کی رونائی و شادہ بھی ہتم ہو جائے گی فتن شدید ہو جائیں گے شارنگیزی اور مسائب و آلام آ پڑیں گے اسلام کی معزز ہاواتین محفوظ و معمون پاک باز و پاک دامان عورت تم بہترین صلف کے لئے بہترین حلف ہو تم کتاب و سنت کو مضبوط تھام لو تم مکار و شاطر ہاتھوں میں کھلونا بننے سے مچو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے والوں سے ہوش ہار رہو حبیث و شریر نفوس سے خود کی حفاظت کرو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے شرف و رتبے سے نیچے گرا دیں تمہیں مجد و شرف کے آسمان سے اتار کر پستی میں ڈال دیں تمہیں سعادت و نیک بہتی کے دائرے سے نکال کر بد بہتی کی طرف دکیل دیں تم ہجاب و بے پردگی کے درمیان چھیڑی ہوئی بے حیات جنگ میں سپر نہ ڈالو افت و پاک دامنی اور آزادی و بے حیائی کے درمیان مضاحمت میں ثابت قدم رہو یہ بات بلکل درست ہے کسی بھی شک و شبے سے بالاتر ہے بے پردگی و بے حیائی شر و فساد کا راستہ ہے مسلمان عورت کی شرافت و بزرگی افت و پاک دامنی اور اس کا استو و و کار کی زندگی گزارنا دشمنان اسلام کے لیے باعث تکلیف بنا ہوا ہے مسلم عورتوں کی اس حالت نے ان کی آنکھوں کی نید اڑا دی ہے اس لیے انہوں نے اپنی روشنیاں ان پر بکھیر نہیں شروع کی ان کے واسطے اپنا جال ڈالا اور اپنے تیر و سنان کے ذریعے انہیں نشانہ بنایا مگر بڑی حیرت و استعجاب کی بات ہے کہ ان کے مقاصد و اہداف اور گمراہ کن افکار و نظریات کی تشہیر و تبلیغ بعض ایسے لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے ہی رنگ و نسل کے ہیں ہماری ہی دبان میں بات کرتے ہیں مگر انہی کی کشتی کے سوار ہیں یہ لوگ مسلم ہواتین پر اندی بحری فکری جنگ مسلط کرتے ہیں یہ لوگ ہماری ماں بہنوں کے حلاف مہاد جنگ کھلے ہوئے ہیں جب کہ یہ عزیز ہواتین ہمارے چہروں کے پانی ہیں یہ لوگ سہر انگیز مقالات اور پرفری انہدین کے ذریعے اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں یہاں وہاں ہر جگہ اپنی سرگرمی جاری رکھے ہوئے ہیں یہ لوگ کذب و افتراء اور بہتان ترازی کرتے ہوئے آزادی نسوہ کا شور مچائے ہوئے ہیں اور پرزور انداز میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ عورتوں کو کام کے لئے نکال جائے انہیں گھر سے باہر کیا جائے اور اس طرح کے پرفریب و گھرز پر مبنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں عورتوں کا مکمل حیار رکھنے والے ان کو حقوق اطاع کرنے والے ان کی حفاظت کرنے والے مسلم معاشرے پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کا نصف معتل و بیکار ہے وہ صرف ایک ہی کوٹڑی میں سانس لیتی ہے یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ عورت کو مبخص مقید کر دیا جائے گھر کی چار دیوری میں بند کر دیا جائے اس کے علاوہ اور نہ جانے کس کیسے گمراہ کن الفاظ استعمال کی جاتے ہیں آخر ان لوگوں کا مقصد کیا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ہاں ان کا مقصد یہ ہے کہ عورت اپنے حلاق و عداب سے آزاد ہو جائے اپنے اقدار اور بنیادی اصول سے خود کو علاق کر لے اور پورے طور پر شر مفساد میں قدر توسی اور وسط فراہی سے کام لیا جائے کہ وہ ہر ایک دسترس میں آ جائیں جب عورتیں اس مقصد کے لئے استعمال ہونے لگیں گی تو گھر کی صلاح گھر والوں کی سعادت اور نسلوں کی تربیت کا کام کون انجام دے پائے گا تو دوستو آج کے اس سبق میں جتنا ہم نے باطل ہے جو کفار ہیں جو دشمن انان نے جو دشمن اسلام ہیں جو دشمن اسلام ہیں وہ اسی کوشش میں ہیں کہ وہ کیسے ہماری ماں اور بہنوں بیٹیوں کو بہووں کو سرات مستقیم سے دور کریں اور ان کو اپنے اتوار وانداز میں رنگ لیں تو پیاری ماں بہنوں بیٹیوں ہدارہ سرات مستقیم کو بہت ہی مضبوطی تھے پکڑے رکھو اللہ پاک ہم کو سنا 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 سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس سے آگے ہم کانٹینیو کریں گے تب تک کے لیے اپنا حیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں ملتے ہیں